اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج ہم پہلے پیرامیٹر اور سٹیٹسٹک کو ڈیفائن کرتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم پاپولیشن اور سیمپل کو پڑھ چکے ہیں یہ دونوں انہی سے ریلیٹڈ ہیں پیرامیٹر It is a quantity computed from population when the entire population is available یعنی ایسی ویلیو جو پاپولیشن پر different statistical techniques اپلائی کر کے حاصل کی جائے اسے ہم پیرامیٹر کہتے ہیں جب ہمیں پاپولیشن آویلیبل ہوگی تو پیرامیٹر معلوم کیا جا سکتا ہے پیرامیٹر are fixed quantities Now statistic The quantity computed from sample is called statistic یعنی ایسی مقدار جو سیمپل سے حاصل کی جائے اسے ہم statistic کہتے ہیں Statistic is not fixed vary from sample to sample یعنی statistic ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوگی مختلف سیمپل لینے سے statistic کی مقدار بھی مختلف ہو سکتی ہے اب ہم functions of statistics دیکھتے ہیں major functions of statistics are it helps in collecting data in a systematic manner یعنی statistic منظم انداز میں data اکٹھا کرنے میں مددگار ہوتی ہے data اکٹھا کرنے کے لیے مختلف statistical techniques اپنائی جاتی ہیں یہ techniques ہم data collection میں آگے detail سے انشاءاللہ دیکھیں گے second it helps in presenting collected data in meaningful fashion یعنی statistics جمع شدہ data کو بامانی انداز میں پیش کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے data کو graph chart diagram کی صورت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے جس سے data کو بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے next it helps in highlighting important features of the collected data یعنی جو data اکٹھا کیا جاتا ہے اس میں جو اہم خصوصیات ہوتی ہیں statistics ان پر روشنی ڈالتی ہے ان کو highlight کرتی ہے جس سے ان خواہ سے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے next it facilitates comparison among different aspects of the situation یعنی statistics صورتحال کے مختلف پہلوں کے مبین موازنہ کرنے کی سہولت فرام کرتی ہے مثال کے طور پر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ boys زیادہ intelligent ہیں یا girls تو ہم کچھ boys کا data لے لیتے ہیں اور کچھ girls کا data لے لیتے ہیں پھر ان پر statistics کی comparison techniques یعنی average ratio, coefficient, t test یا different test لگایا جا سکتے ہیں اور پھر result سے ہم comparison کر سکتے ہیں کہ کون سا group زیادہ intelligent ہے next it helps in prediction یعنی پیشگوئی کرنے میں بھی statistics مددگار ثابت ہوتی ہے مثال کے طور پر government چاہتی ہے کہ ہمیں بجلی کی پیداوار کے لیے کتنے ڈیم یا یونٹ لگانے چاہیے تاکہ مستقبل میں بجلی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو statistics سے یہ اندازہ بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے اس کے لیے previous کچھ سالوں کی بجلی کی consumption کو دیکھا جائے اور یہ دیکھ لیا جائے کہ ہر سال consumption کتنی increase ہو رہی ہے تو averages وغیرہ نکال کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ future کے لیے بجلی کی کتنی ضرورت ہوگی next it helps in formulating of suitable policies یعنی statistics مناسب policies تشکیل دینے میں بھی معامل ثابت ہوتی ہے سال کے طور پر کسی علاقے میں غربت کی ریشو دیکھی جائے اور پھر اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو باروزگار بنانے کے لیے policies بنائی جا سکتی ہیں اب ہم limitations of statistics دیکھتے ہیں some major limitations of statistics are statistics only deals with aggregate of facts it deals with a group of individuals and indicates characteristics of the whole group یعنی statistics پورے گروپ کی خصوصیات بتاتی ہے اس سے کسی ایک چیز کو نہیں پرکھا جا سکتا سال کے طور پر ایک کلاس کو جانچنے کے لیے تمام students کے مارس کی average نکالی گئی اب سپوز اس کلاس کی average 60% آتی ہے اب اس کلاس میں 90% سے اباو والے students بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 30% یا اس سے بھی below percentage والے students بھی ہوں تو اوبرال average سے ہم ان students کے بارے میں نہیں جان سکتے next most of the statistical techniques are useful for the analysis of quantitative data the qualitative characteristics like honesty, culture, friendship cannot be studied through statistics یعنی statistics numbers والے data quantitative data کے لیے useful ثابت ہوتی ہے اس سے qualitative خصوصیات کو نہیں جانچا جا سکتا جیسے کسی بندے کی مانداری دوستی غیرہ کے بارے میں ہم نہیں معلوم کر سکتے کیونکہ یہ چیزیں numbers میں نہیں ہوتی next statistical laws and rules do not hold good in every case however they are true in majority of the cases یعنی statistics کی قوانین ہر case میں صحیح ثابت نہیں ہوتے مثال کے طور پر پاکستان میں ہر سال گندم کی پیداوار پانچ فیصد بڑھ رہی ہے تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اگلے سال بھی پیداوار میں پانچ فیصد اضافہ ہوگا لیکن اگر اگلے سال ایسا ہو جائے کہ بارشیں بلکل نہ ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ next year پیداوار بڑھنے کی بجائے زیادہ بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے لیکن زیادہ تر cases میں اس کے قوانین درست ہی ثابت ہوتے ہیں next application of statistical techniques demands rich experience and knowledge یعنی statistical techniques استعمال کرنے کے لئے بہت زیادہ knowledge اور experience کا ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک layman ان techniques کو apply کر کے فیدہ اٹھا سکے